نحج البلاغہ میں ہی ایک اور خطبے میں امیر المومنین کا فرمان ہے کہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور وردگار کی برگاہ سے کہ خدا یا مجھے ایسے نہ قرار دینا اس طرح نہ بنانا ان لوگوں کی طرح نہ بنانا مجھے کہ جو نعمتیں ملیں تو مست ہو جاتے ہیں اور جنہیں سختیاں اور مشکلات میں آئیں تو بد وقت ہو جاتے ہیں ایسا نہ بنانا نہ نعمتوں میں مست ہو اور نہ سختیوں میں بد وقتی کا احساس کرو دونوں حالتوں میں جو اصل کام ہے اس کی طرف میں متوجہ رکھو اور ایسا ہی ہوا امیر المومنین نعمتوں میں بھی آئے خصوصا جب حکومت بیت المال ہے اتنی بڑی ریاست کا حاکم جو تین بریازموں میں پھیلی ہوئی ہے دنیا کی سب سے بڑی ریاست سلطنت اس کا سارا بیت المال امیر المومنین کے پاس ہے اس نے امیر المومنین کو مست نہیں کیا اس میں بھی امیر المومنین کا کھانا کوئی جو کی خوشک روٹی نہیں تھی موسیقی